ہیلو اسلام علیکم دوستو تو آج کسی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کیلکلیٹرز پر بیسیکلی کیلکلیٹرز پانچ طرح کے ہوتے ہیں ان میں بیسیک کیلکلیٹرز سائنسٹیفک کیلکلیٹرز گرافنگ کیلکلیٹرز پرنٹنگ کیلکلیٹرز اور فائنینشل کیلکلیٹرز شامل ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیسیک کیلکلیٹرز پر بیسیک کیلکلیٹرز کو ہم فور فنکشن کیلکلیٹرز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ چار کام سر انجام دیتے ہیں ان میں اڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپکیشن اور ڈویجن شامل ہیں بیسیک کیلکلیٹرز منتلی بجٹ کا حساب لگانے کے لیے گھروں میں اور دکانوں میں یوز کر سکتے ہیں سائنسٹیفک کیلکلیٹر میٹر سکول اور ہائی سکول میں سائنسٹیفک کیلکلیٹر کے بغیر میتھ حل کرنا ناممکن ہے سائنسٹیفک کیلکلیٹر کو ہم الڈجبرہ، ٹیگنومیٹری اور جیومیٹری کو سالو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ خریدہ جانے والا برینڈ ٹیکسز برینڈ ہے گرافک کیلکلیٹر گرافک کیلکلیٹر سائنسٹیفک کیلکلیٹر کی ایک قسم ہے گرافک کیلکلیٹر کو اکثر کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے گرافک کیلکلیٹر زیادہ ڈیوانس اور کمپلیکس فنکشن کو انجام دینے کی قابل ہے ان سے گراف بنانے اور لگارتھم کو کمپلیٹ کرنے کا کام کیا جاتا ہے پرنٹنگ کیلکلیٹر اگر آپ اپنے حساب کتاب کا ریکار چاہتے ہیں تو پرنٹنگ کیلکلیٹر آپ کا نیام بہترین دوست ہونا چاہیے پرنٹنگ کیلکلیٹر کی مدد سے آپ اپنے حساب کتاب کو کاغذ کے پنے پر چھاپ سکتے ہیں اور اسے محفوظ کر کے لمبے عرصے تک رکھ سکتے ہیں فائنینشل کیلکلیٹر فائنینشل کیلکلیٹر بڑے پر مانے پر مالی حساب کتاب لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کیلکلیٹر دوسرے کیلکلیٹر کی طرح عام نہیں ہے یہ کیلکلیٹر آپ کے شرحصود موٹکیج پیمنٹ نقد ادائیگی کے لیے مفید ہے کیلکلیٹر دو قسم کی پاور پر کام کرتے ہیں الیکٹرونک پاورڈ کلکلیٹر سائنسیفیک کلکلیٹر اور گرافنگ کلکلیٹر الیکٹرونک پاورڈ کلکلیٹر کے زمرے میں آتے ہیں الیکٹرونک کلکلیٹر میں سرکٹ پورٹ اور لیتھیم بیٹریز کا استعمال ہوتا ہے سولر پاورڈ کلکلیٹر بیسی کلکلیٹر فائنینشل کلکلیٹر اور پرنٹنگ کلکلیٹر سولر پاورڈ پر کام کرتے ہیں اس سے انہیں لمبے عرصے تک چلنے میں مدد ملتی ہے اگر کلکلیٹر چلنا بند ہو جائے تو اسے کچھ دیر سورج کی روشنی میں رکھیں اس سے یہ دوبارہ کام کرنا شروع ہو جائے گا دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو